بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ سیاسی صورتحال میں گرمہ گرمی مزید بڑھ گئی ہے اور پھر جب ہم پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہیں تو ڈالر پڑھتے پڑھتے پڑھتا جا رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے گا پاکستان میں مہنگائی ختم کرنے کے دعوے سابقا حکومت نے بھی کیے موجودہ حکومت میں بھی یہ وعدے کیے گئے وزیراعظم شہباز صاحب نے کہا تھا کہ میں آٹا سستہ کر دوں گا چاہے مجھے اپنے کپڑی کیوں نہ بیچنے پڑ جائیں ل لیکن آٹا سستہ نہیں ہوا اشیاء خردنوش سستی نہیں ہوئی اور ڈالر مزید ایک روپیہ اضافہ اس میں ہو گیا ہے تو یہ اوٹ کس کروٹ بیٹے گا پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو دھرنے اور جلس جلوس کی سیاست پھر سے پاکستان میں سٹارٹ ہو گئی ہے نہ صرف اپوزیشن کی جماعت اس وقت پاکستان تحریک انصاف بلکہ اب حکومت بھی جلس جلوس کر رہی ہے تو حکومت جلس جلوس کیوں کیوں کر رہی ہے کہ آپ پھر سابق وزیراعظم عمران خان صاحب جس ط الیکشن کراؤ کیا واقعی الیکشن کا وقت قریب ہے البتہ موجودہ حکومت کے وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی مدعہ پورا کریں گے وزیراعظم شہباز صریف صاحب نے بھی کہا کہ اگست دو ہزار تئیس تک انتظار کریں ہم اپنا آئینی مدعہ پورا کریں گے پھر اب نے دیکھا کہ قانون سازی کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے آج مذہبتی قرارداد بھی پاس کی گئی اس لیے بات کریں گے پھر اب بات کریں گے کہ یہ جو سال کا عرصہ ہے موجودہ حکومت کے پاس تو کن کن چیزوں میں ریفارم کرے گی ای وی ایم میں ریفارم کیا جائے گا بہت سارے چیلنجز ہیں اس حکومت کو کیا یہ فلفل کر پائیں گے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے اور بات کریں گے ہم پاکستان میں ایجوکیشن کے نظام پر معیشت پر جو معیشت کے جو انیلس ہیں جو ایکسپورٹ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ چاہیے کسی بھی انڈسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پرائیسز تو بڑ رہی ہیں تو کیسے ان تمام چ چیزوں پر کنٹرول کیا جائے گا اس پر بات کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں سیوئر پولیٹیشن ہے سلیم سچوانی صاحب آپ کا شکریہ فون کول پہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ایکنومک ایکسپورٹ اور دیگر پارٹیوں کے رہنما جس میں مرزا اکتیار بک صاحب ہمیں جوائن کریں گے آپ کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے ایکنومک ایکسپورٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹریز میں میاناز آپ کا نام ہے محمد الطاف تائی صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے سلیم صاحب آپ لوگ آئینی مدہ تو پورا نہیں کر پائے اور آپ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں لیکن یہ جلسے جلوس یہ بیس لاگ لوگ اسلام آباد لے جانے سے حکومت کی سر پہ کوئی جو رہنے گی سر حکومت کے سر پہ جو رہنی چاہیے اگر ان میں گہرت ہے تو اور اگر گہرت نہیں ہے تو پھر نہیں رہنے گی نہیں جلسے جلوسوں سے سر حکومتیں تو نہیں جاتی نا تو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کی جلسے کیے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں آپ قانون سازی کریں ملکی ترقی ملکی تعمیر کے لیے کچھ بات کریں سر آپ دیکھیں ایک اقلیت جو ہے نا وہ اکسیدت پر مسلط ہے ایک اقلیت اکسیدت پر مسلط ہے اور وہ زبردستی مسلط ہے تو کس طریقے سے بات ہو سکتی ہے ابھی میں آپ کا موبائل چھین لوں اور آپ کو مذاقرات کی دعوت دوں تو آپ مذاقرات تو نہیں کرو گا آپ پہ بولو گے موبائل مجھے واپس کرو اس کے بعد میں میں بات کروں گا جس جس کرپشن کو ختم کرنے کی آپ لوگ بات کرتے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی فراغ ہوگی ہے تو کبھی کوئی اور کبھی کوئی اور کبھی وزیر آزم کے لیے توشہ خانہ کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں تو ایسا کیوں توشہ خانہ کا سکینڈل کوئی سکینڈل نہیں ہے یہ ہمارے سابق ٹرائم منسٹر اور ہمارے لیڈر عمران خان کے براپن ہے کہ انہوں نے جو پہلے پندرہ پرسنٹ پہ یہ لوگ خریدتے تھے توفیت اوائف انہوں نے اس کو بڑھا کر پچاس پرسنٹ کیا اور عمران خان صاحب میں جو توفیت اوائف خرید کی ہیں وہ انہوں نے پچاس پرسنٹ پہ کی ہیں اس سے پہلے نواز شریف زرزائی صاحب اور دیگر نے خرید کی ہیں تو انہوں نے پندرہ پرسنٹ پہ کی ہیں پہلے وہ اپنے پینٹیس پرسنٹ قومی خزانے میں جمع کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں الگ باتیں کر رہے ہیں اچھا اس حکومت اور اپوزیشن اور جلسے جلوس میں میں سلیب صاحب آپ تو ہم اسٹوڈو میں موجود ہیں اکنامک ایکسپرٹ اور آپ کا کنسٹرکشن انڈسٹری میں وسیع ایکسپیرینس ہے محمد التاف تھائیس نے میں جوائنگ کیا تھائیس اب خوش آمدید کہیں گے شو میں خوش آمدید آپ کیسے تجبی ٹھیک ہے جی میں ٹھیک تائیس بتائیے گا کہ سابقہ حکومت نے تو کنسٹرکشن کو انڈسٹری پھر ایمینسٹری پھر کئی مراتے اور پھر آپ لوگ بڑے مطمئن تھے انڈسٹریلیس اس موجودہ حکومت سے کتنے پر امید ہیں تائیسا دیکھیں میں آپ کو بھاؤں صاحب کا گورنمنٹ نے جو انسٹیو دیئے تھے نا جی 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 وہ جو انسٹیو دیئے تھے اس میں گورنمنٹ کو بڑا پیلے پٹ تھا جس سے گورنمنٹ کو اور ہوش آل ہوشt 950 کلین اور جس کی مد میں گورنمنٹ کو ریوییو کی مد میں بہت بڑا ریوییو ملے گا اور وہ ایسے ایمنسٹری نہیں دی تھی وہ ایسٹری جو دی تھی جو جات گورنمنٹ انسٹیو دیئے تھے اس کے سامنے ایک تائم دیا تھا کہ اگر اس تائم تک آپ کا پروڑیٹس اپروڈ ہو گیا اور اس تائم تک آپ کا پروژیک اگر اکتار ہو گیا then you have to complete the project within one and a half years اس کا اسٹیکشر کمپیٹ کرنا ہے پھر 50% آپ کو اس کا مال بیچتا ہے recovery کرنی ہے تو مشروع کی تو ہو گورنمنٹ نے انسیکٹیو دیا تھا جس کا گورنمنٹ کو بہت بڑا بیلیفٹ ہوا وقتا تو اگر جس آدمی نے اگر یہ کانڈیشن سکولی نہیں کی تو وہ ٹیپل گن میں چلا جائے گا کانڈیس پیٹ میں چلا جائے گا اس نے گورنمنٹ کو بہت اچھا انسیکٹیو دیا تھا بہت فائدہ دیا تھا اس میں بہت دو رائمی ہیں اس میں ایک دو اروفیشل اوفیشل ہوئے اور دو منگی اشٹیکشر میں بہت بڑا اٹیکت آئے گا اچھا تائی صاحب یہ بھی بتائیے گا سابقہ حکومت نے لو کوسٹ ہاؤزنگ پر کام کیا تھا اور آپ کی بھی مراسم اچھے رہے سابقہ حکومتوں میں بھی تو مجھے بتائیں گے کہ وہ عوام کو تو ڈیلیور نہیں ہوئے تو کیا وہ جو پروجیکٹ تھے کیا وہ رک گئے نہیں وہ رک گئے تو نہیں جو پروجیکٹ اسٹارٹ ہو گئے جو پروجیکٹ ایک دفعہ اسٹارٹ ہو گئے وہ پروجیکٹ تو چلیں گے اور الحضہ اللہ پسٹری گورنمنٹ نے اپنے تینیور میں گیا تھا اگر کوئی بھی چیز آئے گی تو ٹوٹے آنورڈ آسکتی ہے پسٹری گورنمنٹ نے کام کیا ہوتا رکے گا نہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بھی ہمارے لئے جو ہمارا جو ایک چلی جو کارسنشن سیکٹر ہے وہ بہت بڑی ایک دورمنٹ ایڈیٹ کرتا ہے بہت بڑی ایڈیٹ کرتا ہے آپ کو جو ایک دیور ہے جو ہمارے دور میں رہتی ہے وہ در آتی ہے تو دوسر کے پترات وہ دو ہزار دور ہمارے لئے بہت بڑی لیبر اوڈیٹڈ انڈسٹری ہے تو میں تمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ بھی کرنی ہے دورسٹری کو رکا ہے تو ہمارے لئے تو کیا گورنمنٹ کے لئے بھی بیلیفٹ ہے جو ساری بیلیفٹنگ ہے تو ظاہری بات ہے ہم تو کنزیومر نے بھی آیا کنزیومر ہم کنزیومر کرتے سیونسیسیسیس کے بعد کو تو وہاں سے گورنمنٹ کو سیل سیکس ایکس آئی ڈیوٹیز کی مدلے تفصیلیں بھی آتی ہے محمد الطاقہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ بندر حضرات کا یہ بھی شکوا ہے کہ جب ایلائیڈ انڈسری اپنے ریڈ بڑھائے گی سریعے سمیٹ کے ریڈ بڑھیں گے تو وہ جو ہم کاؤس تیہ کرتے ہیں ایک فلیٹ کی ایک ویلا کی تو پھر ہم وہ کیسے ڈیلیور کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مشکل میں آ جاتا ہے میں آپ کو نہیں 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 سریعے ساتھے تھوڑا ساتھ ایلائیڈ انڈسری کے پاس راو مٹیریل ہے اور راو مٹیریل جو بھی اپلکیٹ کرتا ہے انڈسری مارکٹ سے کرتا ہے جیسے اس وقت اگر لوئے کا ازام بڑھا ہوا ہے تو انڈسری مارکٹ میں آئیرن اوٹ کا ازام پڑ گیا ہے آئیرن اوٹ بھی وہ بیسک پرائز لے کے جو اپنی جو مزدوری ہوتی لینے کے پاس وہ فسیکلی انڈسری پرائز کے ساتھ سے پیچھتے ہیں تو آپ سمجھیں گے انڈسری مارکٹ سے اگر آپ کو چیز بنا گئے اپنیش کر کے لکل دے رہے ہیں میں لوکل انڈسری سے پرابلم نہیں ہے اسی طریقے سے کوپر مہنگا ہو گئی اسی طریقے سے دنیا کی ہر کپورٹیز مہنگی ہو گئی دنیا کے اس پاس جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے اس وقت ہر چیز مہنگی ہو گئی جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو جو مینیفیکشنر ہیں یہاں کے ظاہری باتے وہ اپنی انپورٹ باٹھ لینے کے پاس اس کو ڈریور کریں گے تو میں اس پہ ضرور مانتا ہوں کی کانسٹ آف کانسٹکشن مہنگی ہو گئی ہے تو کانسٹ آف سے سوال ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹکشن انڈسری میں کچھ ایڈوائزز کچھ مچورے آپ لوگ اس کو دیں مزید اس کو بوسٹ کیا جائے کیسے اس کو مزید ایمپروف کیا جائے تاکہ مزید بیٹھ لیا سکے میں آپ کو کہوں گورنمنٹ کا پاس بڑے اچھے رکھتے ہیں مجھے سے اس کو کلوئی کا ریٹ ہے دو لاکھ دا صدار میں جو ایک لاکھ دا صدار آپ آج ہی تاریخ میں گورنمنٹ کو مل رہا ہے دو لاکھ دا صدار جو افر سارے سارہ پرسند سے اگر اس کو دو لاکھ کی جگہ اگر اس در یہ بینیفیٹ دیتی ہے گورنمنٹ تو اس در اس میں پندرہ بیس روپے مارک پڑ سکتا ہے اس کے پاس آپ کے جو اے آرڈی اور ڈیوٹی جو ایکسٹر ڈیوٹی لگائی تھی جب اس کی ریٹ نے اندرنیشن مارکٹ پر ٹائی سوڑا چلے گئے تھے تو لوگل اندرسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دو میں دیتی ہوگا اڈیشنل ڈیوٹی لگائی تھی اے اور اڈیشنل ڈیوٹی لگائی آج جب پائی سارے پان سکسو سوڑا سارے چیسسو دولار چلی گئی ہے اگر وہ ڈیوٹیز اگر اے آرڈی ایکسٹر ڈیوٹیز لگائیتیں ہیں بہترین تجزیہ کیا آپ نے بہت شکریہ محمد علتاوہ صاحب آپ نے ٹائم دیا سچوانی صاحب بارودی سرنگیں آپ لوگ بچھا کر گئے یہ کہنا ہے فائننشل مینسٹر مفتاہ اسماعیل صاحب کا اس پہ اگریڈ کرتے ہیں مفتاہ اسماعیل صاحب کیا اگریڈ کریں گے ان کی بات سے جو عمر بن معروف ہو نہیں ان منکر کی قرآنی آیت سے بھی منکر ہو گئے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے کلام پاک اگر مانتے ہیں تو مانتے ہیں نہیں مانتے تو نہیں مانتے اس میں کوئی لبرل نہیں ہے اور کوئی سچا مسلمان ہوئی ہے جو قرآن پاک کو مانتا ہے اسی آیت شریف کو مانتا ہے ہاری شرائط پر آپ لوگوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ عوام پر بوجھ ہم نہ ڈالیں اور ابھی تک پیٹرل پرائزز بڑے نہیں ہیں آگے کتنا سسٹین کر سکتی ہے حکومت سر نواز شریف صاحب جب گئے تھے تب قومی خزانے میں نو ارب ڈالر تھے اور چھے سے سات ارب ڈالر کی قسطیں ویدن ون مد ان کو گورنمنٹ کو ریٹن کرنی تھی یعنی قومی خزانہ بالکل خالی نل بٹا نل تھا آج وہ صورتحال نہیں ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے تو بائیس ارب ڈالر موجود ہے قومی خزانے میں اب اس کو انہوں نے کس طریقی سے یوٹلائز کیا ہے کہاں کہاں پہ یوٹلائز کیا ہے وہ یہ خود بتائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پیٹرول کی مد میں تو آپ میں شاید شوکر طریق صاحب کی بات نہیں سنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک امان مقصود رکھا تھا خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جو ٹیکسز لیے ہیں جو عوام نے ہمیں ٹیکسز دی ہیں اس کی مد میں ہم نے ایک الگ رکھی ہوئی ہے اس رقم چھے ہم یہ ٹیمیٹ کریں گے تو وہ بتائیں نا وہ رقم کہاں ہے جو رکھی ہوئی تھی اس رقم کو لوگ تسکرہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پیٹرول جو ہے وہ سستہ مہنگا بیچ رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں کہ سستہ بیچ رہے ہیں آپ پر آپ پر تنقیض ہو رہی ہے میں ایڈوکیشن ریفارم پہ بھی بات کروں گا آپ سے الیکٹرک ووٹنگ مشین آپ لوگ لہا رہے تھے اس پہ بھی بات کروں گا لیکن اماندارہ اماندارہ نے الیکشن اس ملک کے حل ہے اماندارہ نے الیکشن کے بغیر اور اب یہ پارلیمانی سسٹم تبیل ہوئے بغیر یہ ملک آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ بھی بتائیے گا سچوانی صاحب پہلے میری باتوں کے مولانے دیں اماندارہ نے سسٹم یہاں پر یہ ریفارم جو لارت الیکٹرانگی مشین کا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم اس کو امانداری سے الیکشن ہو اور لوگ اپنے منتقی نمائندے حقیقت میں لائیں نہ کہ جیسے انٹیر سندھ میں اور پنجاب میں جو تھپا مافیا پہلے سے پچیس پچیس ہزار ووٹ اندر اندراج ہوئے ہیں ادھر بھی ووٹر ہے ادھر بھی ووٹر ہے ایک ایک ووٹر دو 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 تین تین جگہوں پر ووٹ دے رہے ہیں سارا سسٹم کو تدبیل کرنے کے لیے ہی الیکٹرانگ مشین لائے گئی تھی آپ پر تنقید کی جاری ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اب صرف حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اپنی پرفارمنس پر بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنی پرفارمنس پر بھی بات کریں آپ عوام کو بتائیں آپ کو کیا 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 کہ آپ کو نہیں معلوم ان کی پرفارمنس کیا ہے ابھی میں نے ابھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو چھوڑ کے گئے تھے نو عرب ڈالر جس میں سے ایک مہینے کے اندر تھی اس کے بعد کوویڈ آیا دنیا کوویڈ کے اندر تراؤ ہی مگر انہوں نے پاکستان کو بچا ہے دس دیموں کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا دس احساس پروگرام دیا انہوں نے نوزوان پروگرام دیا انہوں نے اور ہزاروں لنگر کھانے کو انہوں نے سیٹل کیے جس کو آتے کے ساتھ انہوں نے پہلے بند کرنے کا اناؤنس کیا اور بعد میں پھر کھولنے پڑے ان کو مہنگائی آپ سے لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوئی چینی کے پرائز آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوئے جس پہ آپ ایگریڈ کرتے ہیں حکومتی سابقہ حکومتی غلطیاں آپ سے ہوئیں ان کو تسلیم کرتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ چینی آٹا دوس دائی یہ چیزیں کنٹرول کرنا صوبائی گورنمنٹ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نہیں وہ تو سر سندھ میں چلو آپ کی حکومت نہیں تھی لیکن کے پی میں تو صوبائی گورنمنٹ نے آپ کی تھی پنجاب میں مجھے نہیں معلوم قیمت پنجاب کی قیمت اگر آپ کو معلوم میں تو آپ بتا دیں مجھے کہ پنجاب میں کتنے کا بے کر رہا تھا اور فلو ملس پہ کیون کون سی پارٹیوں کا قبضہ ہے چینی کی ملوں پہ کون کون سی پارٹیوں کا قبضہ یہ بھی تو آپ کو بتا ہے نا سچوانی صاحب وہ قبضے تو آپ چھوڑوانے آئے تھے سر یہ بتائیں ان کو اسٹی آٹا کس خوشی میں مل جاتے ہیں سچوانی صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا بریک کے بعد دیگر موضوعات پہ بھی ہم بات کریں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پاکستان میں تعلیم پر صاحب کا حکومت نے بڑا کام کیا صاحب وزیراعظم عمران کھان صاحب کا کہنا تھا ہم یک سا تعلیم پورے پاکستان میں ہم دیں گے غریب اور امیر کا بچہ ایک ہی تعلیم پڑھے گا ایک ہی نصاب ہوگا یہ جو فرق ہے معاشرے کا اس پہ ہم کام کریں گے اور اس پہ کام ہوا بھی لیکن وہ کام کیا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کتنی سود من تھی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی حق مل رہا تھا ووٹنگ کا اس پہ بھی ہم بات کریں گے سلیم صاحب ایجوکیشن ریفارم پر آپ لوگوں نے اچھا کام کیا جس کو اپریشیٹ کیا گیا تعلیم جو سیلیبس تھے اس میں آپ لوگ نے بہت سارے چپٹرز کو بھی ایڈ کیا گیا اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ سکسس ہو گئے اس پروجیکٹ میں سر تعلیم جو ہے اس میں جتنا بھی کام کیا جائے اتنا کم ہوتا ہے اب جو کام شروع ہوا ہے اتنے عرصے کے بعد تعلیم کے اوپر یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ سلام ہے پرائم منسٹر عمران خان کو جنہوں نے اس پہ فوکس کیا اور انہوں نے سہیت کے بعد تعلیم جائر کیا اور تعلیم کے اوپر جو یقصہ نظام تعلیم ہے جس میں امیر اور گریب کا جو فرق چل رہا ہے وہ تعلیمی میدان میں کم از کم ختم ہو جائے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ برس ڈرائور کنڈیکٹر اور دیگر لیبر طبقہ بھی جو ہے وہ حالہ تعلیمی آوتا ہوتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں ہمارے یہاں پہ جب حالات خراب کیے گئے سازش کے تحت نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کے اندر میں تب اس وقت جو ہے یہاں سے بہت سی انڈسٹیاں شفٹ ہو کے دوسرے ممالک میں گئی تھی انہی میں سے ایک انڈسٹی تھی وہ گلوز بناتے تھے سرجیکل گلوز اور دیگر گلوز وغیرہ بناتے تھے وہ گیا اس سریلنکا میں شفٹ ہونے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میری پروڈیکشن وہاں پہ بھر گئی میری میشین ہے وہ ہی ہیں لیبر بھی میں نے اس سے کم رکھی ہوئی جو میرے پر یہاں پہ تھی مرگر میری پروڈیکشن بھر گئی وجہ پوچھی بلتا ہے وہاں پہ لیبر جو ہے تعلیم یافتہ ہے اور کام کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھتی اور بہتر طور پہ کر سکتی تو تعلیم کے میدان میں کام ہونا بہت ضروری تھا اور اس کو اس پہ انہوں نے نہ پہلے کام کیا ہے نہ امید ہے کہ آپ کام کریں گے ہیلتھ کارڈ آپ لوگوں نے دیا تھا ہیلتھ پر بھی اچھا کام کیا لیکن اس سندھ میں آپ نہ دے پائے ممکن ہے صوبائی حکومتوں کے معاملات آپ سے سامنے ففٹی پرسن جو ہے اس میں صوبائی حکومت دے رہی تھی اور ففٹی پرسن وفاق دے رہا تھا وفاق نے ان کو پیشٹس کی کہ آپ اپنے حصے کے ففٹی پرسن اس میں لگائیں اور وفاق اپنے حصہ لگانے کے لئے تیار تھی مگر گورنمنٹ آف سن اپنی آنا اور کی وجہ سے جو نے عوامی مفاد کا جو کام تھا اس کو دنائے کیا ہے سچوانی صاحب اس کو خوش آئی نہیں کہیں گے کہ اس وقت جو ہیلتھ منسٹر ہیں قادر پٹیل صاحب انہوں نے اسی ہیلتھ پروگرام کو آگے کنٹینیو کیا ہے جب عمل درامت ہوگا تو ہم بات کریں گا کنٹینیو کیا ہے اور وہ نے کہا ہے کہ یہ جو صحت کارڈ ہے اچھا ہے اگر عوام سے اس کو بینفٹ مل رہا ہے تو یہ حکومت نہیں رکے گی ہم اس کو چلنے دیں گے چلنے دیں گے سندھ کے اندر لائیں اس کے بعد میں ہم کہیں گے کہ انہوں نے کچھ کیا سندھ کے اندر تو لائیں ہیں تین سروو ہے تو پہلے یہ صندھ کے اندر لے کر ہے سندھ کے عوام کو یہ سولت پہنچا ہے اس کے بعد میں ہم کہیں گے انہوں نے کیا کچھ اب یہ صندھ کے عوام یہ سولت سے محروم ہیں تو اس لئے قادر پٹیل صاحب جب بھی سندھ کے اندر اس کو implement کریں گے ہم اس کو خوشان کہیں گے تب آپ کو appreciate کریں گے تب ہم ان کو خوشان کہیں گے کہ اچھا ہے انہوں نے اچھا کام کیا اور اچھے کام کو اچھا کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھے کام میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا دوسرے لفظوں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں چلے کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ نے انڈسٹری کا نام دیا ایمنسٹریز دیں جو بلڈر حضرات تھے جن کا ہاؤزنگ اور تعمیراتی شعبے سے تعلق تھا وہ بڑے ہیپی تھے خوش تھے آپ کی حکومت سے لیکن جو لو کاسٹ ہاؤزنگ کے گھر تھے وہ آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے سچوانی صاحب سر وہ آپ جو کامیاب جواب پروگرام احساس پروگرام جو نوجوانوں کو جو بینک سے لون مل رہے ہیں کنسٹرکشن کے لیے آج آپ دیکھیں تو لاکھوں گھر تعمیر ہو رہے ہیں ینگ جنریچن جو ہے لوگ لے کے جو کل تک اپنا گھر نہیں خرید سکتی تھی وہ سستے پروفٹ کے اوپر کرز لے کے وہ آج اپنے گھر تعمیر کر رہے ہیں یہ بات نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے اس کے بہت بہت لوگوں کو بینفیڈ ہوا ہے اور بہت سے نہیں اٹھا سکیں تو اگر یہ چلتا رہتا تو یہ اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جہے دوبارہ یہ اگر اس کام کو بند نہ کرے تو اسے پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت بہترین کام ہے ہمارے سرائے بتا رہے تھے کہ مختلف جگہوں پر وہ تعمیرات چل رہی تھی ابھی آپ کی اطلاعات کیا ہیں کیا وہ چل رہی ہیں رک گئی ہیں یہ حکومت اس پر کام کرے گی ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا مگر جو ڈیلیور ہو چکے ہیں جو لون مل چکے ہیں اس کے اوپر دو کام ہو رہا ہے نئے لونز یہ لوگ دینا کی پولیسی رکھ رہے ہیں یہ میرے سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگی میرے خیال سے تو ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے مگر یہ کام چلتے رہنا چاہیے عوام کو فائدہ پہنچتے رہنا چاہیے مگر یہ جو اخراجات برا دیئی ہیں اس طرح کے جو تین تین کیمپس وزیراعظم کیمپس کھول دے یہ عوام کے پیسے ہو کے اوپر عوام کے اوپر ایک اور ڈاکہ ہے یہ ڈکیٹیاں عوام کے اوپر بند ہونی چاہیے اور جو ہے لیکن کفایت شاری کی آپ بات کریں سچوانی صاحب آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم بڑی کفایت شاری کریں گے لیکن اٹھانوے کروڑ سابق وزیراعظم نے صرف ویلی کاپٹر پر خرچا کیا ٹھیک ہے زیادہ خرچا نہیں ہے لیکن یہ بھی نہ ہوتا سر یہ اٹھانوے کروڑ آپ کہہ رہے ہیں خرچا کیا تو کیا انہوں نے ایکسٹر چلایا نہیں لیکن خان صاحب کہا کرتے تھے سائیکلوں کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ فلاں ملکہ وزیراعظم سائیکل پیچھاتا ہے لیکن خان صاحب نے تو ہیلی کاپٹر استعمال کیا کیا یہ اچھو تھا سر انشاءاللہ اگر یہ خان صاحب ہمارے اللہ ان کو زندگی دے اور رہے تو آئندہ آنے والے دس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سائیکل پہ جانے والی آباد کر رہے ہیں تو وہ بھی آئے گی جب ہمارے منسٹر جو ہے بائکوں پہ موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہوئے بھی ڈڑیں گے نہیں آج یہ اتنے ڈڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہر کوئی گھاڈ لے کے گھوم رہا ہے کیوں لے کے گھوم رہا ہے کہ پھر عوام کو کسی کو ایڈی کون دے گا جس کو دیکھو اپنے ساتھ گاڈ لے کے گھوم رہا ہے کالر ہونچی کر کے گھوم رہا ہے لائٹیں جلا کے گھوم رہا ہے بدماشی لگی ہوئی ہے اور یہ بدماشی آہ بر گئی ہے پہلے کم تھی آہ بر گئی ہے اس کو کنٹرول کیا گیا تھا پہلے مگر ختم نہیں کر سکتا ہے مگر یہ ختم بھی ہوگا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تو کتنے پر امید ہیں کہ الیکشن حکومت جلت کروائے گی حکومت کا کہنا ہے اپنا کمپیٹیشن شو کر سکے آپ دیکھیں تو میڈیا چینلز کو بعض کو ہدایت کی جاتے ہیں کہ آپ کونے کھانچوں کا یا جلسے سے پہلے کی فوٹیجز دکھائیں اور ان کے جلسوں کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھائیں یہ سارے ٹیکنیکل ٹیکٹس جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں مگر اب عوام بے اکوف نہیں ہے شوشل میڈیا موجود ہے اور شوشل میڈیا پر سب کچھ نظر آتا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نظر آ چکا کہ دو ڈائی تین ہزار جو لوگ پکڑ پکڑ کے علاقوں میں لے کے آتے ہیں بسیں لا کے وہ بسیں بسیں ہی ہوتی ہیں علاقے کے لوگ نہیں ہوتے لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ عوام صرف آپ کے ساتھ ہے دیگر نائنٹی فائی پرسن عوام پیٹی آئی کے ساتھ ہے فائی پرسن جو مجبوری میں ان لوگوں کے ساتھ میں ہیں ان کے ورکر جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ان کے ساتھ چمکے ہوئے وہ چمکے ہوئے باقی عام پبلک میں آپ جائیں تو عام پبلک آپ کو یہی کہہے کہ اب آپ لے آئیں کیوں نہیں جا رہا ہے میڈیا اب مائک لے کے سرکوں کے اوپر جائیں مائک لے کے سرکوں کے کیوں نہیں پوچھا کہ مہنگائی کسی نہیں بھر گئی یہ پیٹرول کے قیمتیں بنانے کی بات کریں چینی مہنگی ہو گئی ہے دیگر اشوہ 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 خردولوش مہنگی ہو گئی مائک لے کے کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ لوگ نکلیں سرکوں کے پر مائک لے کے پوچھیں لوگوں سے عوام کی کیا حالت ہے اور عوام کیا چاہتی ہے اب سو سے پوچھیں گے تو نائنٹی فائر پرسن آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی ہے امیان خان صاحب کی حکومت چاہیے اچھا جی بالکل اگر آپ کو یقین ہے ابھی چلیں میرے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مائک لے کے آپ دیکھیں اگر بات غلط نکلے تو آپ کہیے گا نائنٹی فائر سے ہو سکتا ہے نائنٹی ہو وہ اس سے کم نہیں ہوگا تو یہ اس سے انتشار نہیں پھیلے گا جو کہ سابق وزیراعظم جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ فلاں آپ کے ہلکے میں آئے تو آپ اس کو یہ کہیں اس طرح کے نعرے لگائیں آپ یہ رویہ آپ کو نہیں کہتا کہ اس تیز تو ہمارے گلی محلوں میں امن نہیں ہوگا بلکہ فساد ہوگا سر انہوں نے آپ پرفارمنس کی بات کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گلی محلوں میں آئے تو آپ ان کو مارے پیٹیں اور ان کو توڑ پھوڑ کریں انہوں نے یہ پرومن احتجاج عوام کا حق ہے اور چور کے نئے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے چور ہے تو کہے جائیں گے چور لوٹے ہیں تو کہے جائیں گے لوٹے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو معیشت معیشت حکومت درست کرنے میں لگے ہوئی ہے ایڈوائزز لیے جا رہے ہیں جو لیڈنگ بزنس مین ہیں ان کے وفود سے ملاقاتیں جاری ہیں اس حکومت کی آپ کو نہیں رکھتا کہ آپ لوگ اسطیفے ابھی تک مطلب آپ کے لوگ مراتیں بھی لے رہے ہیں پھر ابھی آپ کے اپی کے میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے پی ٹی آئی کی آگے سٹریٹیجی کیا ہے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن اور جلد جلد الیکشن اور یہ انشاءاللہ ہم کر رہا کہہ رہیں گے جتنا ٹائم ڈیلے کریں گے اتنا یہ تیریک مضبوط ہوگی اور اتنا جو ہے وہ انتشار پھیرے گا کیونکہ عوام اس کے علاوہ کچھ منظور نہیں ہم نہیں چاہتے کہ ملک دوبارہ لوٹا جائے ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہم دوہزار اٹھارہ والی پوزیشن میں آ جائے اور پھر قومی غزانہ کھالی ہو ہم نہیں چاہتے بہت لوٹ ماری ہو گئی بہت کھانا پینہ ہو گیا اب یہ سلطلہ عوام نہیں چاہتی لہذا عوام تدبیلی چاہتی ہے اور تدبیلی چاہے گی تو آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی آپ کی عوام میں یعنی پذیرائی ہے اور آپ اگر الیکشن کروائے جائیں تو اس کا بینفٹ آپ کو ملے گا لیکن مقتدر ہلکے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چورن بکرا تھا کہ حکومت بہار سے گری پھر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے تو جولائز دوہزار اکس سے پتا تھا تو یہ اتنا تضاد کیوں اسٹیٹمنٹ میں سچوانی صاحب آپ کو پتا ہے سازش جو ہے وہ شروع ہوتی ہے پھر آئیسہ آئیسہ مداخلت ہوتی ہے ڈکیٹ بھی ڈکیٹ ہی کرنے جاتا ہے تو پہلے وہ ڈکیٹ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے جاؤں کدھر سے جاؤں کدھر آؤں انہوں نے مداخلت کی ہے اب آپ کہیں گے کہ پھر اداروں کے نام ہم اداروں کے نام نہیں لیتے مگر ادارے جو ہیں ہمارے بہت سے ایسے ہیں جن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط بیانہ دیتے ہیں دی جی آئیس دی جی ریفارم کی سچوانی صاحب سچوانی صاحب ریفارم ریفارم کی پہلے بھی ضرورت تھی ابھی بھی ہے دی جی آئیس پی آئیس بہت اچھے انسان ہیں پاک سوچ کے جوان ہیں پاک سوچ کو انہوں نے سلام کہتے ہیں مگر انہوں نے آتے کے ساتھ حکومت کی حمایت کا بیان دیا کہ ڈالر نہیں حکومت آتے کے ساتھ نیچے چلی گئی ہے اب جب ڈالر مہنگا ہوا تو وہ بھی بیان دے اس بلنس پر ہیں یہ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ وم سائٹی پیان ہے یعنی وہ فیور کر رہے ہیں اس ساتھ کی کیا کام فیور کرنا نہیں سچوانی صاحب ایک ماضی رہا ہے کہ جس بھی حکومت جو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اور ہمیں حکومت کرنے دیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز صریف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا آج آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد الیکشن کروائے لیکن آپ ابھی سے ہی پریشر ڈال رہے ہیں حکومت پر ابھی کروائے تو یہ جلسے جلوس سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پریشر میں آگی اور اگر ادارہ حرکت میں آئے اور پکڑ ذکر ہوئی تو آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ یہ بری بات ہے اچھا تو نہیں ہوگا یہ سر اصل میں اب ہونی چاہیے تیکی کا انویسیگیشن ہونی چاہیے قیام پاکستان سے لے کر آج تک میں اس ملک کے اندر جتنی بھی سازیشیں ہوئیں اس ملک کو جہاں جہاں پہ نقصان پہنچانے والے آپ ان کو سرے ہم فانسیاں دے دیں ان کو لٹکا دیں میں یہ نہیں کہتا ہوں مگر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ عوام کو معلوم بننا چاہیے کہ کس کس مور پہ کس کس نے کب کب ملک کو نقصان پہنچا ہے یہ عوام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے قائد اعظم صاحب بستر مرک پہ تھے اس تک ایمبولنس دستیاب نہیں تھی وہ کیا سازش تھی لیاکت علی خان صاحب امریکہ کے دورے کے بعد واپسی پہ آکے ان کو ان کو قتل کر دیا گیا وہ کیا سازش تھی وہ کیا سازش تھی وہ کیا سازش تھی کیا مطالبہ آپ سے پوچھا جائے کیا مطالبہ آپ نے کیا کام کیا اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا جس کے جواب میں ان کو قتل کیا گیا نہیں آپ اگر 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 آپ آج الیکشن ارلی الیکشن کی بات کر رہے کہ الیکشن کروائیں تو آپ بتائیں آپ اپنے جلسوں میں بتائیں کہ ہم نے عوام کو یہ ریلیف دیا عوام کو ہم نے یہ ریلیف دیا ہم نے چینی سستی کی تھی ہم نے پیٹرول سستا کیا تھا ہم نے ٹیکسس سر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور اس میں عمل درامت کر رہے تھے اور یہی چیز جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی کیوں انہوں رشیہ سے سستا تیس پرسن ڈسکاؤن کے اوپر پیٹرول لینے کی بات کی بیس پرسن ڈسکاؤن کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ گندم کی بات کی اور وہ لوکل کرنسیم میں بھی دیتا اگر لوکل کرنسیم میں ہم لیتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آج 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 نہیں آپ میرے بات پوری سنیں آج اگر بیس میں ممکن ہے اس کے بعد سابق وزیراعظم اعلان کریں خان صاحب کہ آپ لوگ اسلام آبادہ آئیں تو وہاں بیٹھنے کا موڈ ہے یا جلسہ کر کے واپس آنا ہے سر انشاءاللہ جیسے قیادت کہیں گی وہی صحیح ہوگا درنے کا پروگرام ہے ابھی تک بیس تاریخ کے بعد انانونسمنٹ کا اور درنہ ہوگا اور انشاءاللہ جب تک کہیں گے اور تب تک لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے اور یہ طلبہ آپ کا ہوگا کہ آئلی الیکشن اور بالکل ہنڈر پرسن کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم رشیہ سے تیل لیں یا ایران سے تیل لیں تیس پرسنٹ ڈسکونٹ پہ لیں عوام کو تیس پرسنٹ مزید ڈسکونٹ دیں مزید ڈسکونٹ دیں گے تو ملہ دینے کی باتیں کر رہے ہیں ان کا تو کام پر یہ آکے جاتے ہیں رشیہ کے پاس کہ پہ ٹھیک ہے تیس پرسنٹ آپ ڈسکونٹ پہ دیں آپ دیں ہاں میں ایک سو پچاس کام اس کو ایک سو بھی دس پہ بھی لاسکتے ہیں اور لوکل کرنسی ملو جانے کی ضرور نہیں ہے کوئی ضرور نہیں ہمیں یہ نائنٹی ٹو نائنٹی تھری اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ چیز نہیں تھی نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کہ انتر نواز شریف شاہ نے قانون پاس کیا تھا کہ جتنے پیسے لانے لاؤ جتنے لے جانے لے جاؤ اس قانون کی وجہ سے آج تک ہم جو ہے ڈالر کے گلام بنے ہوئے ہیں ایکچولی ہم ڈالر کے گلام بنے ہوئے ہیں ڈالر کی گلامی سے ہمیں نکلنا ہوگا یہ امریکہ کی جو یہ پولیٹیکل بگمچی جو یودیوں کے اندر میں یہ کر رہے ہیں اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ملک کو آگے لے جانا ہوگا جن جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جن جن لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے وہ کھا رہے وہ کھا رکھے اپنے پاس مزید لوگوں کو پریشان نت لے رہے ہیں چیلیں جی اس کی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے موسیقی